نظیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لغاری صاحب اب دیکھنا یہ ہے کہ جو چیزیں آئی ایم ایف چاہ رہا ہے وہ بنیادی طور پر اور ہیں جو پاکستان کی حکومت وزیر خزانہ شوکترین بار بار کہتے ہیں ہم یہ نہیں قبول کر سکتے یہ نہیں کر سکتے کیونکہ مہنگائی اس سے ہو جائے گی اب دونوں کے بیچ میں اٹکے لیکن جو بھی ہو فیصلہ الٹی میٹلی وہ اکام آدمی کے لیے تو عام آدمی تو اب اس انتظار میں ہے کہ بجٹ کے بعد مہنگائی ہوئی تھی پھر چھوٹے چھوٹے بجٹ ہوئے تھے اب آئی ایم ایف کی مذاکرات کے بعد اس کے مطلب ہے کہ دسمبر میں چھے ماہ بعد مزید ایک منی بجٹ آ رہا ہے دیکھیں منی بجٹ ایک نہیں آتا رہے گا آپ جب تک آئی ایم ایف کے محتاج رہیں گے تو آپ کے ساتھ تو یہ ہوتا رہے گا آپ اپنے ہاں ڈالر کو جب تک آنے نہیں دیں گے دنیا میں کیسے ہوئی ترقی دنیا میں کیسے ہوئی دنیا میں مختلف ممارک نے کیسے ترقی کی جو آئی ایشن ٹائگر بنے ہیں انہوں نے کس طرح سے ترقی کیے انہوں نے ان لوگوں کو ویلکم کیا جو پاکستان کے باہر یا جو اپنے ان کے ملکوں کے باہر تھے ایشیا سے جو باہ رہتے تھے اور ان کے پاس بڑا پیسہ تھا ان کو اس پیسے کو آنے دیا آپ آہ سنگاپور نے یہ کیا جو پیسہ تھا اس کو آنے دیا گیا دیا گیا کوریا نے یہ کیا جو پیسہ تھا آنے دیا گیا��록 کرے تائیوان جو چین نہیں لینڈ کر سکتے تھے آہ 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 پہلے دور میں اس کے بعد جو آہ چین کا جو سرمایہ کار تھا جس کے پاس دولت تھی وہ تائیوان میں آ گیا اور تائیوان میں اس نے آ کر ایک بڑی اکنامی کو بیلٹ کیا ایسا بھی تھا ایک وقت میں کہ انڈیا کا بجٹ ٹائیوان کے بجٹ سے بھی کم ہوتا تھا یہ یعنی یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے یہ پندرہ بیس سال کی بات ہے کہ جب ایشیا جو ہے اس کی اکنومی ٹائیوان کی اکنومی اتنا سا ہے ٹائیوان انڈیا کے مقابلے میں چھوٹا سا اور اس کی اکنومی زیادہ تھی اس لیے کہ پیسہ جو ہے وہاں آتا رہا آپ یہاں پر آپ پس آپ کے پاس ڈالر آ رہا ہو تو آپ تو ڈالر کو آنے نہیں لیتیں دروازہ بند کر دیتے ہیں خواہ دار یہاں ڈالر نہیں آئے گا آپ یہ قانون ہے یہ قانون ہے فلان قانون ہے ایسا قانون ہے ویسا قانون ہے کیا ہوا تھا اب یہ کوئی کہنے کی بات ہے کہ جس طرح سے ہم نے اداروں کو بند کیا جس طرح سے ہم نے لوگوں کے اوپر منی لانننگ کے مقدمہ لات دیے بغیر ثبوت کے جس طرح سے تاکہ کیپٹل فلائٹ کر جائے آپ نے اپنے ملک سے کیپٹل کو بھگایا وہ بنگلہ دیش بنا چلا گیا ہم مائنس میں لگری صاحب اور وہاں پلس میں چیزیں چل لیتی کاروباری آدمی کے لیے چیزیں زیادہ آسان ہونی چاہیے تاکہ یہاں اور اسی کا اثرات پر کام آدمی تک آتے ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں شاید علی حبیب صاحب شاید صاحب آپ کے وقت کا سٹاک ایکسچینج کا بڑا ایک رول ہوتا ہے کہ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں سٹاک ایکسچینج بہتری ہے تو اس کا مطلب ہے ایکنومک صورتحال پلس میں چل رہی ہے جب وہ منفی میں آتی ہے تو لوگوں کے رجحانات جو ہیں وہ بھی منفی میں نظر آ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی پاکستان میں اس وقت جو ایکنومک سٹیبلیٹی کی جانب باتیں ہو رہی تھیں دعوی ہو رہے تھے چھ ماہ پہلے اب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شیکی چیزیں چل رہی ہیں دیکھیں بالکل میرا خاند میں جو سب سے امپورٹن فیکٹر ہے وہ کرنسی کی جو بولٹولٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جو ڈی ویویشن آج جو ہے وہ پی کے آ ڈالر پیریٹی جو ہے وہ سب سے اپنے لو پہ آ گئی آج 171 روپی کا جو ڈالر ہے وہ تیچ ہو گیا جو کہ پچھلے اگر چار پانچ مہینوں میں میں دیکھوں تو بارہ پرسن کا ڈی ویویشن ہو گیا ہے وہ ایک سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے فورن انویسٹرز کیلئے بھی ہوتا ہے اور ادر وائز انکیشنری امپیکٹ بھی اس کے ٹھیک تھاک ہوتے ہیں تو ایک تو یہ ایک امپورٹن فیکٹر مارکٹ کی ڈکلائن میں جو کموڈیٹیز کی جو پرائزز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں آج جو ہے وہ عرب لائٹ کی پرائز جو ہے وہ تقریباً ایٹی سوار ڈالر پہ آ گئی ہے جو کہ آتے کچھ مہینوں پہلے چالیس ڈالر پہ ہوتی تھی تو یہ کنسسنٹلی بڑھ رہی ہے کول کی پرائز جو ہے وہ ٹو تھرٹی ڈالر پہ آ گئی ہے وہ بھی پچاک ساٹھ ڈالر پہ ہوتی تھی وہ ٹو تھرٹی پہ آ گئی ہے ایل این جی کی پرائز آپ کو پتا ہے ٹھیک سکھ ڈالر پہ ایم ای بیٹی یو پہ آ گئی ہے تو یہ ساری کموڈیٹی کی پرائزز بہت زیادہ ہو گئی ہیں اوپر جس کی وجہ سے انٹوٹ کاؤس جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور سکٹی جو ہے وہ اس کو امپیکٹ کرے گی شاید صاحب ایک چیز میں جانا چاہوں گے یہ ساری چیزوں کے حوالے سے امپیکٹ جو ہے وہ مہنگائی کے کام آدمی پر تو آتا ہے لیکن بیسی بزنسمن آپ کے بزنسز ہیں ایک بزنسمن کے لیے کتنی اس وقت مشکلات ہیں کہ یہ جو ایک ڈالر کا ہونا پھر پاکستان میں انرجی سیکٹر میں ویسے قیمتیں بہت زیادہ ہیں تو کس طرح سے اس کو پھر آپ بیٹ کر پاتے ہیں دیکھیں یہ تو بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے نا اگر پر کریں کہ اگر ڈی ویلیویشن ہوتا ہے تو اس کی میں جو ہم انپوٹ کاؤس جو ہم راو مٹیریلز منگواتے ہیں وہ ہماری کاؤس بڑھ جاتی ہے اور اس کی اس کا پاس آن ہم آسانی سے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا ہمارے مارجنز کم ہو جاتے ہیں ہماری جو ہے وہ اگر ہم کچھ انوینٹریز ہماری ہوتی ہیں راو مٹیریل کی اور جب راو مٹیریل ختم ہوتا ہے دوسرے راو مٹیریل منگوانے کے لیے ہم ویٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ایک تو نہ صرف ہمیں مارجنز میں کمپرومائز کرنے پڑھتے ہیں کبھی کبھی ناؤس بھی ہوتے ہیں تو یہ پولٹ پیریٹی کی جو بولٹولیٹی ہے اور جو کموڈیٹی کی پرائزز جو بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں یہ بہت زیادہ بزنس کو متاثر کرتی ہیں دیفینیٹلی اس کو انکلیشنری ایمپیکٹ بھی ہوتا ہے پھر آپ نے جیسے کہا کہ انکلیشنری ریڈ بھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ سٹیٹ بینک کے اوپر پریشر ہوگا ابھی انہوں نے سائیکل جو ہے وہ ابھی اس کا ریورس ہوا ہے اور ہم اب چینج ہو رہا ہے اور اب جو ہے انکلیشنری ریڈ ہائک ہوا اور پردر جو ہے مونٹری پالیسی میں بھی ہائک کے چانسز ہیں بکرز انکلیشنری پریشر تو ہوں گے تو ظاہر ہے بزنس میں تو سب سے زیادہ ایمپیکٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کی روہ مٹیریل کی کاؤسٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو دونوں چیزیں بڑھ گئی ہیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے صحیح اچھا شاید صاحب میں آپ لاستی یہ جاننا چاہوں گا اس وقت شوکترین صاحب مذاکرات کے لیے آئیم ایف کہیں ایک ارب ڈالر کی قسط ہے جو ریلیز ہونی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ سٹیبلیٹی ڈالر کے حوالے سے سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے اور اوورال ایکانومی میں وہ نظر آئے گی اگر یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں اچھا صرف بلین ڈالر تو چلے آئیم ایف سے ہو گا اس کے علاوہ جب آئیم ایف سے ون بلین ڈالر کا ہو جائے گا اس کے بعد جو ملٹی لیٹرل انسٹیوشن سے ان سے ہمیں ورلڈ بینک سے ہمیں 1.2 1.3 ڈالر کی فردر اسسٹنس میں بلے گی تو اوورال ہمارا نہ صرف ہمیں آئیم ایف کے ریزمشن ہو جائے گی جب ہماری ساری پاکیج ہمارا اس کے بعد بہت سارے ہمارے ایونیوز جو ہیں وہ کھل جائیں گے اور اس سے ایک اوورال سنٹیمنٹ بلڈ ہو جائے گا اور روپی ڈالر پیریٹی جو ہے وہ سٹیبل ہونا شروع ہوگی تھوڑا سا جو ہے وہ روپیہ ڈی ویلو ہو گیا ہے وہ دوبارہ تھوڑا سا سٹیبل ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ کانفرنس دے گا بزنسمنٹ کو بھی اور سٹاک مارکٹ کے انویسٹرز کو بھی اور فورن سیلنگ جو بھی زیادہ جو ہو رہی ہے وہ ترہ رکھنا شروع ہوگی بہت شکریہ شاید علی حبیب صاحب ہمارے صحت موجود ہے نظیل غاری صاحب آپ کو بہت شکریہ یہ ہے کہ یہ ایک عام آدمی کے لیے یہ جو ٹور ہے وزیر خزانہ شاکترین صاحب کا وہ کتنا کارگر اور کتنا بہتر ثابت ہوتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے